سلطان محمود گزنوی اپنے کچھ سپا سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستہ سے بھٹک گئے اثر کے وقت تیزی سے سورج ڈھل رہا تھا سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں مصروف تھے کہ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاہ شکار پر نکل آئی تھی اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤنڈ ابوے بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچ پہنچ چکا تھا اس وقت تک کہ سلطان کا تیر اس کے حلق سے آر پار ہوتا وہ ریچ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا ترقے سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی شاید بہت دیر ہو جاتی سلطان محمود گزنوی رحمت اللہ علیہ نے پے در پے تین تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے جس سے وہ ڈھیر ہو گیا شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگ جو سپاہ صلاح ہی کر سکتا ہے شہزادی سلطان کی طرح متوجہ ہوئی اظہار تشکر کے لیے اپنا تعرف کرواتے ہوئے بولی میرا نام سمرتی ہے میں جیپ اور ریاست کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں میری جان بچانے کا شکریہ میں تمہیں اپنے بابا سے کہہ کر فوج میں کوئی عالی عدد دلا دوں گی ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے بلکہ اس وقت کے سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ اللہ سلطان محمود گزنوی ہیں جن کے نام سے ہی اندو راجاؤں کے حل خوشک ہو جاتے ہیں سلطان نے مقتصراً اپنی شناس ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں چلیے محترمہ میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا آپ میرے پیچھے چلتی جائیں اندھیرہ بڑھتا جا رہا ہے راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے وہ سلطان کی نظروں میں حیات دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیراہن مختلف جگہ سے چلنی ہو چکا تھا شہزادی تھکاور سے چور ہو چکی تھی سلطان شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تبدیلی کی آثار ہیں اندھیرے میں مزید گنے جنگل میں سفر کرنا دشوار ہے اللہ صبح نکلیں تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا سلطان نے محسوس کیا شہزادی اپنے بیش قیمت مگر قدر باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی راز شاید گزار نہ سکے سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور مانی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں یہ اڑ لیں شہزادی نے بلا ججگ چادر اڑی اور ٹیک لگا کر درختوں کی ہوت میں پاؤں پھیلا دیئے اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمع ہوئی تھی جو نظریں جھکائے قریب پڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے بل آخر آگ جل گئی اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا سلطان نے مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے شہزادی کو جھٹکا لگا اوہ یہ تو مسلمان لگتے ہیں ایک دفعہ شہزادی کام گئی کہیں یہ گزنی کے لشکر سے تو نہیں یہ تو لوٹیرے ہیں گائے بھینس بکری سب کا گوشت کھاتے ہیں یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزارے وقت کو یاد کرنے لگی اگر یہ اتنا ہی صفاق اور ظالم ہوتا مجھے ری سے نہ بچاتا نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اتمنان و یقین سے بھر گیا سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زاروں کتا رونے لگے روتے ہوتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹے پر رکھ کر اس کو دبا دیا شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا صبح ہوتے ہی سلطان نے شہزادی سے کہا اب ہمیں نکلنا چاہیے کچھ دور جا کر سلطان کو ایک زفیر پتھر پڑا ملا جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اسی طرف ہے یہ زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا ان کا ساتھی کہاں سے گزرا ہے بل آخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آپ پہنچے کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آسان نظر آ رہے تھے سلطان نے کہا یہ آپ کی ریاست کی حدود کہی گاؤں معلوم ہوتا ہے گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیج دیا مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا شہزادی نے کہا ہمیں دو برک رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خوشک آناری سپاہی کو دیا جائے شہزادی نے سلطان سے کہا اجنبی ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر آخر تم کس مٹی کے بنے ہو ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو ہم تمہیں انعام و کرام سے نوازیں گے سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا شہزادی صاحبہ زخم اس لئے کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو نقصان نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے آپ کی طرف نہ ہو سکے شہزادی کیا تمہیں یہ موقع گوانا چاہیے تھا ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستیں دست بردار کرنے کو تیار ہیں سلطان کہنے لگے شہزادی میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا لیکن روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا مجھے یہ گوارہ نہیں تھا کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کے اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ محبت اور وفاداری دے کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بینہ نہ رہ سکی جیسے اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی تو شہزادی بولی اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ ہم یاد رکھیں گے سلطان نے چادر سے نکاب اوڑا تیر ترکش کندے پر ڈالے تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولے شہزادی میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں ہی غزنی کی عظیم اجشان فوج کا سپاہ سالار اور سلطان ہوں یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڈ لگا دی اور آنکھوں سے اجل ہو گئے اللہ اکبر یہ تھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران اور مسلمان بادشاہ اور کامل ایمان والے آج ان کے نقشے قدم پاک ہم سب کے لئے راہ نجات ہیں مزید اچھی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو لازمی پریس کریں مزید اچھے